الحمدللہ رب العالمين والعقبت المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بات مترم سامین ناظرین پچھلی ویڈیو کے اندر اللہ رب العزت کے ذاتی نام یا اللہ کے متعلق گفتگو ہوئی تھی آج کی ویڈیو کے اندر یا رحمانوں کے متعلق گفتگو کی جائے گی دعا ہے کہ رب تبارک وطالعہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مترم سامین ناظرین پچھلی ویڈیو کے اندر لفظ اللہ کے متعلق گفتگو ہی تھی اور آج کی اس مختصر سے ویڈیو کے اندر یا رحمانوں کے متعلق جو رب تبارک وطالعہ کا دوسرا نام ہے گفتگو کی جائے گی مترم سامین ناظرین یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کے نام کے بعد اس میں رحمان کو بیان کیا گیا ہے اس میں رحمان سے اللہ کو پکارنے کا بھی واضح حکم ہے جیسے سورہ رحمان شریف کے اندر الرحمانو علم القرآن تو ٹھیک اس طریقے سے اگر اس کے معنی کی اوپر غور کیا جائے تو پھر اس کا معنی ہے عام رحمت کرنے والا گناہگاروں کی اوپر عام رحمت کرنے والا یا پھر رب تبارک وطالعہ کی وہ پیاری ذات جو عام مومنین سے لے کر گناہگاروں تک سب کی اوپر رحمت کاملہ وسیع کر دیتی ہے مترم سامین ناظرین اگر اس کے آداد ابجدی کو دیکھا جائے تو یہ دو سو اٹھانوے بنتے ہیں اور اگر آداد ملفوزی کو دیکھا جائے تو وہ چار سو سات بنتے ہیں یہ اس میں جمالی ہے بلا تخصیص مذہب ملت و زمان ہر ایک پر مہربان خدا عز و جل نے جو رحمت کی ہوئی ہے اسی رحمت کو یا رحمان کے نام سے پکارا جاتا ہے مترم سامین ناظرین مہربان خدا واحد کو رحمان کہتے ہیں جلیل القدر اسم مبارک سے دل میں جو ذات نرمی کو پیدا کر دے وہی ذات رحمان کہنانے کا حق رکھتی ہے اور اسی وجہ سے علماء اکرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی یا رحمانو پڑتا ہے تو بندے کے دل کے اندر سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے گناہوں سے بچ نکلتا ہے یہ پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یا رحمانو یا رحمانو کا ورد بھی کرتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے دل کے اوپر جو گناہوں کے کالے دبے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یا رحمانو کی برکت سے بندے کے دل کے اوپر نور آنا شروع ہو جاتا ہے جب نور آ جاتا ہے تو اس وقت بندہ جھوٹ سے بچ جاتا ہے اس وقت بندہ برائی سے بچ جاتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ قدرتی جو آفات و بلیات ہوتی ہیں ان سے بھی آدمی بچ جاتا ہے تو گناہمی قدر ازراد جو شخص یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کی قسرت کرتا ہے رب تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے اس کو عطا فرما دیتا ہے اور اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں تمام کو دور کر دیتا ہے مطرم سامین ناظرین بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلقت میں مخلوق میں مشہور ہونا چاہے اور عرف عالم میں وہ شخص یہ چاہے کہ میں مشہور ہو جاؤں ایک پورا عالم پوری دنیا کے لوگ مجھے جانے اور وہ اپنے فن کے اندر مشہور ہو جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ مشکو زافران سے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ایک صاف قاغذ کی اوپر ایک سو گیارہ مرتبہ لکھ کر اس کو سلوا کر پھر اپنے بازو پر باندے اور ہر روز گیارہ سو مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے اندر وہ بندہ مقبول ہو جائے گا مطرم سامی ناظرین اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دو سو اٹھانویں مرتبہ اس اسم پاک کو اول اور آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ پڑتا ہے اور پھر رب تبارک وطہرہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے تو ایسی صورت میں اور میں گرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ذہن اور قلب روح بلکل پاک صاف ہو جاتی ہے اور ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی ایسی اس بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہے کہ گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں گرامی قدر ازراد اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو رب تبارک وطالعہ کی رحمت اور برکت حاصل ہو جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ دو آزار نو سو اٹھانویں مرتبہ باوقت تعجد صرف سات دن تک یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ورد کر لے تو انشاءاللہ اس کی دل کی بیماریا ختم ہو جائیں گی دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی گناہ ماف ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کی حاجتیں ہیں رب تبارک وطالعہ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے گا بس بزرگاندینی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو نماز کی پابندی کرنا لازمی ہوگی نماز کی پابندی اس کے اوپر لازم کرنا ہوگی وہ نماز کی پابندی کرتا رہے گا اس اسم پاک کو پڑھتا رہے گا تو رب تبارک وطالعہ اس کے اوپر رحمتِ الہی کرتا رہے گا مترم سامین ناظرین اگر ایسے بچے جو پڑھائی کے اندر کمزور ہوں تو ایسے بچوں کو ایک سو گیارہ مرتبہ شیشے کے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے اوپر دم کر کے دینے سے بچوں کا ذہن تیز ہو جاتا ہے اور یہ عمل کم سے کم اکیس دن تک کیا جائے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا بہت ہی زیادہ مناسب رہے گا نہیں تو کسی بھی نماز کے بعد اپنے بچوں کو آپ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھ کر دے سکتے ہیں اس سے بچوں کی میموری پڑھ جائے گی ذہن تیز ہو جائے گا اور انشاءالت اللہ بچہ لائک ہو جائے گا اس کے راوہ مزرگاندین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے سینے کے اندر گھبرات زیادہ ہو یا پھر جگر کے اندر مسئلہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ زافران کے ساتھ یا رحمانو یا رحمانو کو اکتالیس مرتبہ لکھے اور اس کے بعد ایک بوتل کے اندر اس تعویز کو اس کاغذ کو ڈال دے اور اکیس دن تک اس کو استعمال کرے پانی کم ہو جائے تو پانی اس کے اندر اور ملاتے رہے تو انشاءالت اللہ اس کی برکت سے رب تبارک وطالہ جگر کی میدے کی اور دل کی اور گھبرات کی ہر قسم کی بیماریوں کو اس اس میں پاک کی برکت سے دور فرماتے گا اور وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو شفائق اللی نصیب ہو جائے گی مطرم سامین ناظرین اسی وجہ سے جو شخص یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو ہر نماز کے بعد صرف سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو رب تبارک وطالہ کہ اس پیارے نام کی برکت سے رب تبارک وطالہ اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے وهم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی مطرم سامین ناظرین آپ اس اس میں پاک کو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو ہر نماز کے بعد صرف اور صرف سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءالت اللہ رب تبارک وطالہ آپ کی اوپر کرم فرما دے گا اور رزق کے بند دروازے کھول دے گا اور پھر بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جب اپنے گھر سے نکلے کام کے لیے نکلے آفس کے لیے نکلے وہ راستے میں اگر دو سو اٹھانوے مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے راستے میں اسے کوئی بھی تخلیف نہیں پہنچے گی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اس کے کام نہیں چھوٹے گا اور کام سے جو اس کو پیسہ ملے گا اس کے اندر رب تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرما دے گا دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں حر پر حر دم یا رحمانو یا رحمانو کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ امبین